ہلو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے اس وقت اور بہت دن سے ریکویسٹ آ رہی تھی ریزیومے کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے تو انہوں نے بھی مجھ سے ریکویسٹ کری کہ ایک فارمنٹ بتائیے ریزیومے کا کی دبائی مارکٹ سے ریلیٹیڈ کیسا ریزیومے ہونا چاہیے تو میں نے ان کی ریکویسٹ کو سنا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ دبائی مارکٹ کو مدد نظر ایک اچھا سا ریزیومے بنا سکتے ہیں جی تھوڑا سا ہم کو مجھ سے بھی بہت لوگوں نے پوچھا کہ ریزیومے کیسا ہونا چاہیے اسپیشلی دبائی مارکٹ کے لیے تو آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ریزیومے پہلے تو کتنے پیجز کا ہونا چاہیے دیکھیں دبائی مارکٹ کا آپ کو ایک فنڈا سمجھنا پڑے گا کہ کہیں کسی مارکٹ میں لوگوں پاس ٹائم نہیں ہوتا ویسی یہ بھی مارکٹ ہے انٹرنیشنل مارکٹ ہے تو آپ پہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اگر آپ کا ریزیومے ایک پیج کا ہے تو آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوسرے کینڈیڈیٹس پہ کیونکہ وہ اس ایک پیج میں ہی جو ہے اچار کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ اس کمپنی کے لیے بنے ہیں کی نہیں بنے ہیں تو ایک پیج کا ریزیومے جو ہے وہ سفیشنٹ مانا جاتا ہے میں اپنے پاس یہ ایک پیج کا ریزیومے لے کر کے آیا ہوں اور اس کا میں لنک جو ہوں وہ دے دوں گا کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن باکس میں وہاں سے یہ لنک فالو کر کے کینوا پہ کوئی بھی آرام سے جو ہے یہ ریزیومے بنا سکتا ہے اور اس ریزیومے میں کیا کیا چیزیں منشن کرنی ہیں یہ ہم اور آپ ابھی ڈسکس کریں گے تو اس میں دیکھئے ایک پیج کا ریزیومے بنانا تو یہ بہت بڑا ٹاسک ہے تو اس میں تھوڑا بتائیے کی جیسے کی ایکسپیرینسے ہمیں کتنا ڈالنا چاہیے جی جی تو دیکھیں کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر میں آپ کو دکھا ہوں پہلے میں دکھا دیتا ہوں فارمیٹ تو آپ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ نظر آرہا ہے نیم فرس نیم لاس نیم ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹاپ پہ جو ہے آپ کا نام ہونا ضروری ہے آپ دیکھیں پھر آپ کی ایک فوٹو بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی وائک بیکڈاؤن کی فوٹو ہونی چاہیے دوبائی جو مارکٹ ہے نا وہ وائک بیکڈاؤن پہ ہی آپ کو جو ہے اپنی چیزیں فوٹو کچھوانا ہوتا ہے پاسپورٹ سائز اور وہی تصویر آپ کو یہاں پہ لگا لینی ہے آپ اگر ادھر دیکھیں ہمارے یہاں ادھر سائٹ ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ ایکسپیرینس نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو ایکسپیرینس آپ کون سے منشن کرنا ہے جو سب سے پریویس تھا مطلب جو سب سے لیٹس لیٹسے کہ آپ نے جنوری تک کہیں کام کیا تو آپ کا جو جنوری کا جو کام رہے گا وہ سب سے اوپر آئے گا ٹھیک ہے اور مالی جا آپ نے پھر دوہدار بیس میں کام کیا تو وہ اور نیچے آگیا دوہدار انیس دوہدار اٹھارہ تو سب سے پہلا جو کام ہوگا آپ کا وہ سب سے بعد میں آئے گا اور سب سے جو لیٹس ڈووالہ ہوگا وہ سب سے پہلے آئے گا ایکسپیرینس میں کیونکہ کیا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس کے زیانہ ہی اساہ اساسے جاؤں مل رہاں تو اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو ایسے ہی منشن کرنا ہے اور چاہے جہے جتنی آپ نے کمپنیاں بدلیاں آپ نے دس کمپنیاں بدلیاں اس کا آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہے جو جو ایکسپریرینس لیٹر جو ہے آپ کے پاس جتنی بھی کمپنی کا اس سب آپ کو یہاں پر منشن کرنا ہے بلکل یہی چیز بہت سے لوگ گلتی بھی کرتے ہیں جو سب سے پہلا ایکسپیرینس ہے اس کو اوپر ڈال دیتے ہیں پھر دیرے دیرے جو انیہا ہوتے جاتے ہیں اسے نیچے ڈالتے دیتے ہیں اسے ایڈ اون کرتے جاتے ہیں تو یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی جو ریسینٹ ہے اسے سب سے اوپر رکھنا ہے سب سے اوپر رکھنا پھر دیکھیں اگر آپ نیچے کی طرف میں نے یہاں پہ لوگو بھی لگایا ہوا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دھیان سے تو کمپنی کے لوگو جس کمپنی میں میں نے کام کیا تھا اس کا میں نے لوگو لگایا ہوا ہے اور ابھی تو اتنی اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن میں ہمیشہ کلرڈ ریزیو میں لے کے جاتا تو کلرڈ ریزیو میں بہت اچھا لگتا ہے اس کا مطلب کلرڈ ریزیو میں زیادہ مطلب اٹریکٹی ہوتا ہے اچھا لگے گا مطلب اگر آپ بھی کسی کو دیں گے کہ یہ میرا ریزیو میں ہے بھلے وہ اس کو کنسیڈر کرے نہ کرے لیکن آپ کا ریزیو میں ضرور وہ کنسیڈر کرے گا کہ تم نے ریزیو میں بہت اچھا بنایا ہے کم سے کم تم نے کلر رکھا ہے اور اپنی کیزوں کو آپ نے ریسپیکٹ دی ہے کہ کتنا کلر فور بنایا ہے آپ نے کلر پرنٹ آؤٹ لیا ہے تو آپ اس کو بھی لگے گا ہے دیکھو کتنا انویسٹ کر رہا ہے کتنا سیریوس ہے چیزوں کو لے کر کے اور پریزیو میں جتنا اچھا ہوگا اتنا اچھی جو ہے آپ کی پریزیو میں کنسیڈر ہو جائے پھر تو انسان دیکھتا ہے تو تھوڑا سوچ لیتا ہے کہ بھائی اسے بلا لیتے ہیں پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اگر ریزیو میں آپ کا اچھا آپ نے کام کیا ہوئے ریزیو میں پر تو وہ سوچے گا نہیں ہے اس کو بلا سکتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اس کا تو انسان بھی کافی مہنتی ہوگا تو یہ فرسٹ امپریشن والی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن مین تو آپ کا کھیل جو ہے وہ انٹرویو میں ہوتا ہے لیکن یہ پہلی سیڈی ہوتی ہے پہلا دروازہ ہے تو اس دروازے کو جو ہے میں بہت اچھی طرح سے رنگنا ہے اور بہت اچھی طرح سے اس دروازے کو بنانا ہے کیونکہ انٹرنس آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو بھڑھ لیں آپ کی بلڈنگ کتنی اچھی ہو انٹیریئر کتنا اچھا ہو لیکن اگر آپ کو انٹرنس اچھا نہیں ہے تو پھر میرے خال سے کوئی آئے گا نہیں وہ گھبراے گا کہ آپ اندر کیا ملے گا نہیں ملے گا تو آپ کا انٹرنس اچھا ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں میں نے پورا لکھا ہوا اپنے ایکسپیرینس ٹھیک ہے یہاں تک میں نے پورا ایکسپیرینس لکھا ہوا ماشاءاللہ سے مجھے پاچھے کمپنی کے ایکسپیرینس تھا تو میں نے سب یہی منشن کیا ہوا ہے نیچے کی طرف اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پہ میں نے ایجوکیشن کو لکھا ہوا ہے اور ساری ایجوکیشن نہیں لکھی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے جو ماسٹرز اور میری گریجویشن آپ کو یہاں پہ لوگو بھی نظر آ رہا ہوا دیکھیں یہاں پہ جو یونیویسٹی کا لوگو ہے تو ایک ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ انوال ہو جاتے آپ نے لوگو بھی لگا رکھا ہے اور جیسے آپ نے ایکسپیرینس میں کر رہا تھا جو لیٹسٹ آپ کے جو ایکسپیرینس سب سے پہلے آپ نے لگا تھا سیم ویسے ہی آپ کو ایجوکیشن میں سب سے پہلے میرا ماسٹرز ہے ٹھیک ہے کیونکہ میری جو لیٹس ڈگری وہ ماسٹرز ہے اور ماسٹرز سے پہلے میں نے کیا گریجویشن سب سے پہلے ماسٹر آگیا پھر آگیا گریجویشن یہاں پہ میں نے پلس ٹو اور ہائی سکول مینشن نہیں کیا ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو مجھے جواب ملنی ہے وہ نہ ہائی سکول کی بیسیس پہ ملے گی نہ مجھے ٹیند کی بیسیس پہ ملے گی وہ مجھے ملے گی میری ایکسپیرینس یا پھر میری ایڈوکیشن کوالیفیکیشن جو بھی میری پروفیشنل اگر میں بولو میری پروفیشنل ایڈوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے ایمین ماسٹ کمینکیشن اور اسی بیسیس پہ جو مجھے جواب ملی تو کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں سب لکھ دیتے ہیں پہلے انڈیا کا جو ریزن میں فارمات ہوتا ہے جی بہت لوگ لکھتے ہیں لیکن لوگوں پاس ٹائم نہیں کیا وہ آپ کے سب چیزیں دیکھیں گے تو جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے تو اب بھائی مینشن کریے خامکہ فالتو کی چیزیں کیوں مینشن کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی یوزی نہیں ہے بلکل صحیح بات بہت اچھی بات بتائیں آپ نے کیونکہ یہ گلتی میں نے بھی بہت بھار کری ہے کہ ہائی سکول اور انٹر سب ڈال دیتے ہیں اس میں کی کب کیا تو بہت اچھی چیز پتا چلی آگے میں بھی تھوڑا سا چینجز کروں گی اپنے ریزیومے میں تو بتائیں تھوڑا کہ کتنی ڈیٹیل ہم اپنے بارے میں ڈالیں مطلب یہ تو ہوگیا کالیفیگیشن کے بارے میں اور اس سے ایکسرام کیا ڈالیں یا کیا نہ ڈالیں اپنے ریزیومے میں کیا ریکوائیمنٹ ہے جی جی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا آپ دیکھیں یہ ایک پیج کا ریزیومے ہے آپ کو سب کچھ میرے بارے میں پتا چل جائے گا اگر آپ اس ایک پیج کو دیکھیں گے میرا نام آپ کو پتا چل رہا ہے اس میں اور اگر آپ نیچے کی طرف جائیں گی یہاں پر کالیفیگیشن کی نیچے تو یہاں پر کیا ہے میرا کانٹیکٹ ایڈریس ہے یہاں کی طرف تو آپ کو یہاں پر موبائل نمبر نظر آ جائے پتا نہیں نظر آ رہا ہے لیکن میں جو ہوں وہ لگا دوں گا یہاں پر ادھر کی طرف جو ہے اگر آپ دیکھیں تو فون نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو ایمیل نظر آ رہا ہے مطلب کولم بنا ہوا ہے میں نے نکال دیا وہاں سے ایمیل اور ایڈریس نظر آ رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی آپ سے سمپر کرنا چاہتے ہیں تو کس پر کرتا ہے یا تو فون پر کرتا ہے ایمیل پر کرتا ہے یا پر میلیگ ایڈریس پر کرتا ہے آپ نے ساری چیزیں یہی مینشن کی ہوئی ہیں آپ کا نام ہے یہاں پر آپ کی پروفیشنل کولیفیکیشن ہے آپ کا ایکسپیریئنس ہے آپ کی سکلز ہیں وہ ایک بندہ جو آپ کا ایچار ہے جو یہ دیکھے گا آپ کی اس کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کے بارے میں ساری چیزیں اس ایک پیج میں ہیں ٹھیک ہے اگر میں ادھر کی بات کروں ایری آف ایکسپرٹیز جو کی تصویر کے جس نیچے ہیں ایری آف ایکسپرٹیز اس میں جو ہے نا آپ کو وہ ساری چیزیں لکھنی ہیں جس میں آپ بہت اچھے ہیں جس میں بہت بہتر ہیں اوکی اوکی تو ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہوگا کہ اگر دوبائی آتا ہے کوئی جوب کرنے تو پہلی تو کنٹری اور سٹی اس کے اکورڈنگ الگ الگ جیسے ریزو میں ہوتے ہیں تو دوبائی کے اکورڈنگ دوبائی مارکٹ کا بہت سمپل فنڈا ہے ایک پیج کا ریزیو میں ہونا چاہیے اور اس ایک پیج میں جیسے میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائیں وہی وہی چیزیں آپ کو مینشن کرنی ہے کیونکہ دوبائی کا جو مارکٹ ہے یہ ایک پیج کا ریزیو میں ہی ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کی فوٹوگرائپ ہی ہونی چاہیے فوٹوگرائپ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے جو بھی وائیڈ بیگراؤنڈ پہ ہے پروفیشنل تصویر آپ کی جیسی میری ہے ویسے ہی آپ کچھوا سکتے ہیں بہت آسان ہی ہیں بہت آسان سے آپ کچھوا سکتے ہیں آپ نے بھی شاید میرے کہاں سے کچھوائی تھی وہ وائیڈ بیگراؤنڈ تھا آپ کے گھر پہ پھر آپ نے کسی سے بولا فوٹو کھیشنے کے لیے اور اس کو آپ بھی استعمال کرتی ہیں میں نے بھی یہ جو فوٹو ہے آپ کو احرانی ہوگی میں نے اپنی نیفیو اپنے بھانجے کو بولا تھا یہ تصویر لینے کے لیے ٹھیک اس وقت میں گھر پہ تھا اور اس نے میری تصویر لی تھی ہمارا وائیڈ بیگراؤنڈ تھا تو مجھے کہیں کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی اس نے فوٹو کھیچی میں نے تھوڑا سے اس پہ کینوپ ایڈیٹ ویڈیٹ کر کے اس کو یہاں لگا دیا تو آپ کو کہیں کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑھیاں جو ہے آپ اس کی فوٹو کھیچ کر کے اور کینوپ کے ذریعے بڑھیاں سے ریزو میں بنا سکتے ہیں میں نے بھی وہ اسی کینوپ پہ ہی جا کے ریزو میں بنایا ہے تو پھر ہم بھی ایسی بنائیں گے دوستو آپ لوگ بھی اسی طریقے ریزو میں بنائے گا دیکھئے جوب ہو نہ ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ کا ریزو میں ضرورت کیا جائے گا آپ نے بہت اچھی ڈیٹیل ہم کو دی بہت اچھی باتیں باتیں ریزو میں کے ریگارڈنگ کی کیسے بننا چاہیے کیسے لکھنا چاہیے اور آگے بھی ہم آپ سے جانتے رہیں گے اچھے اچھی چیزوں کے لیے بہت بہت شکریہ جی بس میں یہ بولوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پانچ چھے گھنٹے یا سات گھنٹے لگیں ایسا ریزو میں بننے میں لیکن آپ ریزو میں تو ایک ہی بار بناتے ہیں بار بار تو بناتے ہیں نہیں اور ایک ہی ریزو میں ہر جنگا بھیجتے ہیں تو پانچ چھے گھنٹے آپ انویس کر سکتے ہیں سکون سے بنائیے اس کو اور اپنے پاس رکھیں اپنے ایمیل پر رکھی اپنے واتس اپ میں جگھیں کوئی بھی مانگتا ہے اس کو فٹا فٹا بھیج سکتے ہیں اوکی اوکی ٹھیک ہے آپ سب نے ہم لوگ کا ویڈیو دیکھا اپنی رائے ضرور دیجئے کومنٹ سیکشن میں سبسکرائب ضرور کر لیجئے یہ بھی بتا دیجئے شکریہ